کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بس چلے جاتے ہیں اور ان کے عزیز وقارے بردگرد والے لوگ چند دنوں کے لیے چند ہفتوں کے لیے سوگوار ہوتے ہیں اس کے بعد زندگی ویسی چلتی رہتی ہے لیکن ساتھیوں کچھ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے جانے سے ایسا نقصان ہوتا ہے جو وہ کبھی پورا نہیں ہو پاتا اسی شخصیت کے اندر ایک شخصیت جن کا نام رکٹر عبدالقدیر خان جو آج ہم میں نہیں رہے دکھ کی بات ہے اور ان کی جتنی بھی خدمات ہیں پاکستان کے لیے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور جو وہ پاکستان کو گفت دے گئے ہیں جو میں کہتا ہوں وہ توفہ دے گئے ہیں یہ آنے والی نسلیں اگر ہم بیٹھے ہیں نا تو ہم ان کے توفے کی وجہ سے بیٹھے ہیں جو وہ پاکستان کو نیوکلئر کنٹری کا خطاب دے گئے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے دعا بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنے والے ان کے معاملات ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا اور ان کی نیکیوں بہت ساری میں کہتا ہوں یہ وہ لوگوں میں سے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے سے زیادہ اپنے ملک کے بارے میں سوچا ہے باہر تھے بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن کامیاب بھی انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے سے زیادہ لوگوں کے بارے میں سوچے انسانیت ہے نا یہ دنیا ہے اس دنیا میں وہی کامیاب ہے جو اپنے سے زیادہ لوگوں کے لئے کرتا ہے اور جو وہ لوگ کرتے ہیں ان لوگوں کو دنیا یاد رکھتی ہیں نہیں تو زندگی تو دوستو ایسے ہی ہے چلتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے اور جو وہ اس ملک کو توفہ دے گئے ہیں ہماری آنے والی نسلیں شکریہ مصَّفح Rudy